پانچ دفعہ نکل چکا ہے تو اب بھی تقریبا ابھی بھی اس کا نکلا ہے اور پانچ دفعہ آپ نے سیٹ کروایا ہے پھر بھی سیٹ نہیں ہوا تقریبا کتنا کلومیٹر ویل کا مسئلہ ہو رہا تھا بار بار ہو جاتا تھا فرنٹ ویل نکل جاتا تھا مطلب بھی ویل گرم بھی ہوتا ہے اور بیرنگ بھی بعض دفعہ خراب کرتی ہے گاڑی بھی کلٹی ہونے کا چانس ہوتا ہے اللہ نہ کرے کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا ہو دیکھ سکتے ہیں اس کی حالت خیر ہے اس کے بیرنگ کے ٹکڑے وغیرے نہیں ملے دلکل ختم ہو جگا تھا اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیرس چھوں گے تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے بیڈ فوڈ گاڑی کا فرنٹ ویل کی ہب ٹھیک ہے تو اس کا ایک یہ فالڈ ہو چکا ہے تو وہ تو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں تو یہ جو بھی گاڑی ہو جونسی بھی گاڑی ہو تو اس میں اگر یہ مسئلہ بار بار ہو رہا ہے جو میں ابھی آپ کو آگے چل کے کچھ بتاؤں گا تو جونسی بھی گاڑی میں ایسا مسئلہ ہو رہا ہے تو یہ جو مسئلہ ہے انشاءاللہ آپ کو اس مسئلے میں بہت زیادہ آپ کو ہیلپ مل جائے گی تو بہت زیادہ آپ کو فیدہ ہونے والا ہے یہ جو ہے اس کا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ بار بار جو ہے بیرنگ توڑ رہی ہے اور اس کا ویل تقریباً چار سے پانچ دفعہ اس کا ویل نکل چکا ہے چار سے پانچ دفعہ بہت زیادہ ان کو پرابرم ہوئی ہے تو ڈریور سے بھی میں بات کروا تو پوچھتے ہوں اس سے کتنی دفعہ نکل چکا ہے بتائیں جی کتنی دفعہ آپ کا ویل نکل ہے گاڑی کا پانچ دفعہ پانچ دفعہ نکل چکا ہے تو اب بھی تقریباً ابھی بھی اس کا نکل ہے اور پانچ دفعہ آپ نے سیٹ کروایا پھر بھی سیٹ نہیں ہوا تقریباً کتنا کلومیٹری چل جاتا ہے یہ ستر کلومیٹری چل جاتا ہے ستر اسی سو بھی چلتا ہے اچھا پھر دوبارہ ایسے ویل نکل جاتا ہے تو خیر ہم نے اس سے چیکنگ کیا اللہ پاک رحمت کرے آگے تو فیلال کے لئے اس کا ایک تو سپنڈل کی چوڑی بھی فالٹ ہو چکی تھی وہ بھی ہم نے سیٹ کر دیا ہے چیکنٹ کھل گیا تھا چیکنٹ کیوں کھلا ہے یہ بھی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا اس بیرنگ کی وجہ سے یہ بیرنگ مطلب گرم ہوا ہے گرم ہو کے سیز ہو گیا تھا سیز ہونے کی وجہ سے اس نے چیکنٹ کو پکڑ لیا تھا تو میں آپ کو چیکنٹ بھی دکھا دوں گا تو چیکنٹ کو جیسے ہی پکڑا ہی پکڑا ہے تو ویل جو ہے یہ کلینڈر سیٹ کا ہے ٹھیک اولٹی سیٹ کا ہے جیسے ہی گھوم ہے اور اس کا چیکنٹ کھل گیا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا چیکنٹ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی حالت خیر ہے اس کے بیرنگ کے ٹکڑے وغیرے نہیں ملے بالکل ختم ہو چکا تھا تو اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے اس کے اوپر واشل ہے واشل جو ہے بیرنگ کے آگے آتی ہے ایسے ایسے فٹنگ ہوتا ہے ایسے تو جیسے یہ بیرنگ سیز ہوا تھا تو ساتھ میں جو واشل ہے وہ بھی سیز ہو گیا چیکنٹ کے ساتھ وہ جیسے ہی چیکنٹ کے ساتھ سیز ہوئی ہے تو اس نے چیکنٹ کو کھول دیا ہے تو اسی کی وجہ سے اس کی چوڑی بھی فالڈٹ ہو چکی ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آگے بھی کسی کے ساتھ مسئلہ ہو وہ اچھے سے چیکنگ کر سکے تو ابھی ہم نے اس کی چوڑی بلکل اوکے کر دی ہے اس کا جو چیکنٹ ہے وہ ہم نے نیو لگا دیا ہے ٹھیک ہے یہ بلکل سیٹ ہو گیا جب ہم نے اس سے چیک کی ہے ہب کو باقی بھی تقریباً یہ ہم نیو ڈال رہے ہیں دونوں ہی بیرنگ تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا تقریباً یہ پانچ بار یہ بل کھل چکا ہے تو ہب انہوں نے پہلے سیٹ نہیں کروایا تھی اس کو جو ہے بار بار کچھ سیٹ کروایا ہے تو یہ نیا بھی پہلے ڈال دیا تھا انہوں نے تو پھر یہ دوبارہ سے ایسا مسئلہ ہو چکا ہے تقریباً میرے حال میں ابھی کہہ رہے تھے کہ سو کلومیٹر یہ چلی ہے ابھی جو ہے ہب کی طرف سے میں آپ کو فارڈ بتاتا ہوں کہ اس کا کیا فارڈ ہو چکا ہے تو تاکہ آپ کو بھی اس ویڈیو دیکھنے کا ضرور فیدہ ہو جب بھی آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جائے تو آپ اسے سیٹ کر سکیں تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں میں اگر آپ کو کلیر اس کا فارڈ دکھا دو یہ کون وگر ہم نے لگا دیا ہے تو یہ دیکھنا تو یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ کتنا زیادہ پلے ہے اس پلے کی وجہ سے یہ بیزہ ہوتا ہے اور جو ہے یہ بیرنگ ٹوٹ جاتا ہے پہلے گرم ہوتا ہے پھر یہ آپس میں پکڑ کرتا ہے پھر چیک نٹ کو بھی ساتھ میں کھول دیتا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے چیک نٹ کھل جاتا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے چیک نٹ نہیں کھلتا یہ ٹوٹنے کی وجہ سے ویل بہر نکل جاتا ہے اور یہ ویل فرنٹ کا ہے تو اسے ہم نے سیٹ کرنا ہے سیٹ کر کے اس کی جو پلے ہے بلکل جو ہے ختم کر دینا ہے بلکل برابر ہونا چاہیے اور برابر گھومنا چاہیے اور اس کا دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا زیادہ بیزہ ہے یہ دیکھیں اس سیڈ میں صحیح ہے اس سیڈ میں صحیح ہے اور اس سیڈ میں بہت زیادہ بیزہ ہے اور یہ خراد والے کے پاس لے کے آگئے ہیں انشاءاللہ اسے سیٹ کریں گے اللہ پاک رحمت کرے تو یہ بلکل اوکے ہو جائے آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا اور بتانے کا مقصد یہ تھا جب بھی ہب کا فارڈ ہو جائے جیسے کہ اس کا ہب کا فارڈ ہو چکا ہے تو دونوں ہی بیرنگ ایسے ہی آپ چیکنگ کیا کریں جب بھی ایسا ہو جائے تو اس میں پلے بلکل نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ابھی کون نکال رہے ہیں تو کون نکال کے انہوں نے سیز کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر مطلب ہے مشین کے اوپر باندھ کے اس مشین کے اوپر یہ سیز کریں گے اور جیسے ہی سیز ہو جائے گا تو دوبارہ سے ہم نے آپ کو دکھانا ہے یہ کون مطلب یہ بیرنگ کیسے ہے اور اسے اچھے سے ہم نے چیکنگ کرنا ہے اس ساتھ میں آپ کو بھی دکھائیں گے تو یہ جی ماشاءاللہ بلکل سیز ہو چکا ہے اچھے سے ویلٹنگ کر کے اس کو سیز کیا ہے تو ابھی جو ہے اسے دوبارہ سے چیکنگ کریں گے دیکھتے ہیں اس میں پلے وغیرہ تو نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ دونوں سیٹ پر دیکھنے ہیں ہم نے ادھر ٹھیک ہے تو اگر میں آپ کو کلیر دکھا سکوں یہ بلکل ماشاءاللہ بلکل اکی ہے اور ادھر یہ دیکھیں مطلب ہے جس کا بھی ایسا فارڈ ہو ویل گرم ہو رہا ہو بیرنگ بار بار ٹوٹ رہا ہو بیرنگ بار بار خراب ہو رہا ہو تو اس کا فارڈ یہ ہی آپ ضرور چیکنگ کیا کریں ایک تو جو ہے بیرنگ اچھے والا ہو جنمن ہو دوسرا جو ہے اس کا فارڈ یہ ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے اس کو گاڑی کو فٹنگ کرتے ہیں فٹنگ کر کے انشاءاللہ اسے چیکنگ کریں گے تو بعد میں بھی آپ کو بتانا ہے ہم نے تو ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ویل فٹنگ ہو چکا ہے تو یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ پاک رحمت کرے کہ یہ اچھے سے چلے اور یہ اچھے سے آگے چل سکے اور واپسی پہ ہم نے ان سے پوچھنا ہے کہ ویل کی کیا صورتحال ہے اور کوئی ان کو پرابرم تو نہیں ہوئی تو ہمارا کام کیا ہوا اچھے سے چل چکا ہے اچھا ہی چل رہا ہے تو یہ واپسی پہ ہمیں آکے انشاءاللہ بتائیں گے تو ساتھ میں آپ کو بھی ہم نے بتانا ہے کہ یہ کیسے چل رہا ہے اور ویڈیو بھی بنائیں گے ضرور تو آپ کو دکھائیں گے اس میں اسی ویڈیو میں ہی دکھائیں گے کہ یہ ویل اچھے سے چل چکا ہے اور اس میں کوئی ایسی پرابرم ہوئی تو نہیں تو یہ جی ماشاءاللہ جو مطلب ان کا ویل کا مسئلہ ہو رہا تھا بار بار ہو جاتا تھا تقریباً کوئی مطلب پچاس کلومیٹر چلتی تھی سو کلومیٹر چلتی تھی تو اس کے بعد دوبارہ اس کا فرنٹ ویل نکل جاتا تھا تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے یہ تقریباً کوئی پانچ سو کلومیٹر چل کے آئی ہے پانچ سو کلومیٹر یہاں سے چل کے گئی ہے پانچ سو کلومیٹر واپس آئی ہے تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے تو ماشاءاللہ یہ اس کا ویل ابھی تک بلکل ہوکیا ہے بلکل ٹھیک ہے خیر ہم نے اس کو جیک لگا دی ہے تو اچھے سے ہم نے چیکنگ کر لیا ہے تو آپ کو بھی چل کے دکھاتے ہیں تو اب تو ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے تو ان سے بھی بات کرتے ہیں ڈریور سے تو یہ کیا کہتے ہیں یہ کہاں تک گئے تھے اور کتنا کلومیٹر یہ چل کے آئے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بلکل خوش ہیں اللہ کا شکر ہے پہلے کچھ پریشان تھے برل میں نے یہ پہلا ڈریور دیکھا ہے جو پانچ دفعہ بیل نکلنے کے بعد اور ایک اس کا ٹیر بھی فالڈٹ ہو چکا تھا تو اس کے بعد بھی ماشاءاللہ یہ خوش تھا تو یہ کچھ پریشان ضرور تھا مگر میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ اتنی پریشانی میں آدمی پھر بھی خوش ہو تو پھر بھی ڈریور سے بھی آپ کی بات کروائیں گے کہ یہ کتنا کلومیٹر یہ گاڑی چلی ہے اور یہ کہاں تک گئی تھی یہ ڈریور بھائی ان سے بات کرتے ہیں اچھا یہ بتانا یہ تقریباً کتنا کلومیٹر آپ کی گاڑی جو ہے مطلب ہے آپ کہاں تک گئے تھے ہم گئے تھے تقریباً رانیپور تک اچھا رانیپور تک ابھی کیسے ہیں ماشاءاللہ کیسے گاڑی اب تو خوش ہے نا ماشاءاللہ 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 یہ پہلے بھی جتنا یہ پریشان تھے اس ٹیم بھی بھی خوش تھے یہ میں نے پہلے ڈریور دیکھا ہے جو اتنا پریشان ہونے کے باوجود بھی خوش تھے بلکل ان کی اپنی ماشاءاللہ گاڑی ہے تو یہ جو ہے نا یہ ویل تھا یہ دیکھیں یہ تقریباً کوئی ساڑھے پانچ سو کلومیٹر آپ چلے گئے تھے ایسے نا یارہ سو کلومیٹر چلے یارہ سو کلومیٹر اب ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے ہم نے میسے جیک لگا کے اس کو چیکنگ کیا ہے تو خیر فیلال کے لیے انہوں نے پرانا ٹیر ڈالا ہوا ہے تو یہ نیو ٹیر ڈالیں گے تو ابھی بلکل ماشاءاللہ یہ بلکل ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس فالڈ کے بارے میں پتہ چل سکے جن کا بھی ایسا مسئلہ کیونکہ یہ بہت سارے مسئلے ہو جاتے ہیں جو ہم نے اس کا فالڈ نکالا تھا اس کے ساتھ مطلب ویل گرم بھی ہوتا ہے اور بیرنگ بھی بعض دفعہ خراب کرتی ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیرنگ خراب ہونے کی وجہ سے گاڑی بھی کلٹی ہونے کا چانس ہوتا ہے اللہ نہ کرے کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا ہو الحمدللہ یہی فالڈ نکالنے سے اور بعض دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس کی حب بھی خراب ہو جاتی ہے تو یہ بیرنگ بیزے کی وجہ سے جو ہم نے اس کا بیزہ نکالا تھا ٹھیک ہے تو اس سے زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ دوسروں کو فیدہ ہو سکے تو اگر آپ چینل پر نیو ہے تو چینل کو سسکرائب کرتے ہیں ساتھ میں بیلے گاڑا دیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ آتے رہے تو ابھی کے لئے اللہ حافظ ابھی اس کا جیک اتارتے ہیں انشاءاللہ یہ بلکل ٹھیک ہے